قیامت کے وقت جتنے لوگ زمین پر موجود ہوں گے یعنی وہ سارے لوگ جو قیامت سے پہلے مر جائیں گے ان کا سارا مرحلہ آپ کی خدمت میں نرز کر دیا لیکن ظاہر ہے جس روز جس نمحے جس وقت قیامت آئے گی اس دن بھی تو لوگ زندہ ہوں گے نا تو قیامت کے وقت جتنے بھی لوگ زمین پر اس وقت موجود ہوں گے زندہ ہوں گے ان سب کو اس روز مار دیا جائے گا اور کیسے مارا جائے گا ان کو مارنے کے لئے سور پھوکا جائے گا سور پھوکا جائے گا یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے مفہوم کی روشنی میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تین سور ہوتا ہے تین اور یہ سور کا کیا مددہ بھی عرض کرتے ہیں تین سور ہوتا ہے پہلا سور اس سے کیا ہوگا شدید ترین گھبراہت کا سور ہوگا جس سے جتنے بھی اہل زمین ہوں گے قیامت کے دن جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے سب شدید ترین گھبراہت کا شکار ہو جائیں گے ایسا کیا ہوگا کہ سب گھبراہت جائیں گے بتاتے ہیں سب گھبراہت کا شکار ہو جائیں گے اور اس سور کے ساتھ ہی جتنی بھی کائنات ہے پوری کی پوری کائنات آہستہ آہستہ فنہ کی جانب گامزن ہو جائے گی بگننگ آف انڈ دوسرا سور پہلا سور گھبراہت کا دوسرا سور موت کا سور ہوگا اسے کیا ہوگا ہر انسان ہر جانور ہر چرند پرند وائرس بیکٹیریا جنات فریشتے جو کچھ بھی زمین پر ہوگا جس میں جان ہوگی وہ سب اس سور کے بعد ایک 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 کرتے مرتے چلے جائیں گے ابھی ہم نے پرسوں صرف آپ کی خدمت پر ارس کیا تھا نا کہ آپ نے بہارت کی ایک مناظر دیکھے جب لوگ ایک منظر میں گر رہے تھے تین چار لوگ تھے کتنا حیبتناک لگ رہا تھا منظر آپ سوچیں وہ منظر کہ جب ایک سور بھوکا جائے گا اور روح زمین پر جتنے بھی انسان ہیں نہیں جتنے بھی جانور ہیں نہیں جتنے بھی چرند ہیں نہیں جتنے بھی پرند ہیں نہیں جتنی بھی چیزیں ہیں جن میں حیات ہے سب آہستہ 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 ایک ایک کر کے مرنا شروع جائیں گے اور پھر تیسرا سور یہ وہ ہوگا کہ اس سور کے بعد روحیں واپس جسموں سے ملا دی جائیں گے یعنی جو سب مر گئے ہیں ان سب کو اور جو پہلے سے مرے میں ان سب کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی سب زندہ ہو جائے گی اب یہ سور ہوتا کیا ہے دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ ظاہر ہے موت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں کوئی بستر پر طبعی موت مر جاتا ہے کوئی بیماریوں سے انتقال کر جاتا ہے کوئی ایکسننٹ سے مر جاتا ہے باہت سوچی ہے کہ کوئی شخص یا کچھ اشخاص یعنی پوری دنیا کس سے مر جائے ایک آواز سے مر جائے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی حیبتناک آواز ہوگی کتنی کہ ایک آواز ہوگی جسے سب مر جائیں گے کتنی حیبتناک آواز ہوگی تو آپ یہ جانئے کہ قیامت کے جو تینوں مر لیں گبراہت کا پیدا ہونا سب کا مر جانا پھر دوبارہ زندہ کرنا یہ تینوں کی تینوں چیزیں کس ذریعے سے ہوں گی یہ آواز کے ذریعے ہوں گی تینوں چیزیں یہ آواز سور کی آواز ہوگی یعنی یہ جو کہہ رہا ہے ہم اپنے سے سور پھوکا جائے گا یہ ایک آواز ہوگی کہنے کو صرف آواز لیکن یہ اتنی حیبتناک ہوگی کس سے سارے گام ہو جائیں گے سب مر جائیں گے سب زندہ ہو جائیں گے تو اب بھی ایک رہ زہن میں یہ سوال ہے کہ سور کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں ختم المرسلین احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا فرمایا کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تو سور کو بھی پیدا کیا اور یہ سور حضرت اسرافین علیہ السلام کو عطا کیا گیا یہ کیا ہے یہ ایک بگل ہے یہ جو پرانے دور میں استعمال ہونے والے جو تعبیر ہونے والے جو سینگ تھے یہ وہ ہے جس میں پھوک مار کے آواز پیدا کی جاتی ہے اگلی بات سنیئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ سور کتنا بڑا ہے وہ ایک چیز ہے جس کی آپ کو فیزیکل اپیئرز بتا دی کہ ایک بگل ہے یا سینگ ہے جس سے آواز پیدا ہوگی آواز سے سب کچھ جائے گا تو ذرا آئیڈیا تو نہیں کہ کتنا بڑا ہوگا جانتے ہیں کیا فرمایا کہا اتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا ہوگا گویا آسمانوں کی چوڑائی کے برابر ہو اتنا بڑا ہوگا ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں سے کیسے لطف اندوز ہوا جائے جبکہ آلم یہ ہے کہ اسرافیل سور سے مو لگائے نظرِ عرش پر جمعے منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم ملے اور کب وہ سور پھوک ملے تو اچانک اس دنیا میں وہ گھڑی آ جائے گی کہ اللہ کی طرح سے حکم ہوگا اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے کانوں میں ایک ساتھ آہستہ آہستہ سور کی آواز سنائی دینے لگے گی پھر جب یہ آواز رکے گی نہیں بڑھتی چری جائے گی تب لوگوں میں گھبراہت یہ میں پہلے سور کا عرض کر رہا ہوں جس سے گھبراہت لوگوں میں گھبراہت پیدا ہوگی کائنات کی تباہی کا آغاز ہو جائے گا قرآنِ مجید کی کچھ آیات کا ترجمہ سنیں کہ کیا منظر ہوگا سورِ سواد کی کچھ آیات کا ترجمہ ہے وہ ایک زبردست چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس کے درمیان ساس لینے کی بھی محلت نہیں ہوگی سورِ نمل کی آیات کا ترجمہ سنیں جس دن سور بھوکا جائے گا تو جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب گھبرا جائیں گے مگر صرف وہ جنہیں اللہ چاہے گا سورِ حج کی آیات کا ترجمہ سنیے کہتے ہیں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے غافل ہو جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا تھا یعنی ماں کو اپنے بچے سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے اپنے شیر خار سے زیادہ محبت کس سے ہوتی فرمایا یہ وہ دن ہوگا کہ جب ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے غافل ہو جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا تھا جب ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مخمور دیکھو گے تم لوگوں کو مدھوش دیکھو گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت سورہ حج کی آیات مجھے یاد ہے جب ہم حج نشریات کی تیاریاں کر رہے تو اس وقت میں نے ان آیات کا ترجمہ پڑھا میں ہل کر رہ گیا ان آیات کا یہ ترجمہ کچھ اور آیات کا مفہوم سنی ہے کہا جب یہ سور پھوکا جائے گا یہ سب آیات کا مفہوم ہے جب یہ سور پھوکا جائے گا تو کیا ہوگا کائنات میں ہر طرف تباہی کا آغاز ہو جائے گا یہ آغاز یک بار کی ہوگا لوگ دیکھیں گے کیا دیکھیں گے لوگ دیکھیں گے اللہ اکبر کے سورت کی روشنی آہستہ آہستہ ماند پڑھ رہی ہے لوگ دیکھیں گے چاند کی روشنی آہستہ آہستہ ماند پڑھ رہی ہے لوگ دیکھیں گے چاند آہستہ آہستہ سورت کے قریب آ رہا ہے یہاں تک کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ قریب آتا جائے گا ایک عظیم دھماکے کے ساتھ شورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے فنا سے دوچار ہو جائیں گے لوگ دیکھیں گے آسمان کے ستارے آپس میں ایک سے ایک تب ٹکرانا شروع ہو جائیں گے ٹکرا ٹکرا کر تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر ساتھ ہی آسمانوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا پہلے وہ گلاوی رنگ کا ہو جائے گا پھر سرخی مائل پھر تامبے پھر تیل کی تلشٹ کی مانند سرخ ہو جائے گا تب لوگوں کو آسمان میں بڑے بڑے سراخ جو گویا دروازوں کی مانند ہو نظر آنا شروع ہو جائیں گے ان دروازوں سے انہیں لا تعداد فرشتے زمین پر اترتے نظر آئیں گے پھر خداوند تعالی آسمان کو لپیٹنا شروع کر دے گا دلفاظ میں کہوں جیسے تراغذوں کو فولڈ کر دیا جاتا ہے آسمانوں کو اللہ تعالی لپیٹنا شروع کر دے گا پھر آسمانوں کا یہ منظر ہوگا نیچے زمین کا کیا منظر ہوگا وہ بھی سنیے پوری کی پوری زمین یک بارگی ایک عظیم الشان زلزلے سے ہلا دی جائے گی اِزا زلزلتل ارزو زلزالہ اس کے نتیجے میں زمین پر موجود پہاڑ بھئی زمین اپنا وجود قائم رکھا ہے پہاڑوں سے زمین میں موجود پہاڑ اپنی جڑوں سے اکھڑ جائیں گے صرف اکھڑ نہیں جائیں گے اس زلزلے کی وجہ سے سمندر اپنی حدود سے چھلکتے نظر آئیں گے سارے کے سارے سمندر آپس میں مل جائیں گے پھر ان سمندروں میں آگ لگ جائے گی تمام سمندر بھاب بن کر ہواوں میں اڑا دیے جائیں گے اور رہ گئی زمین تو وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا زمین مسلسل اور شدید ترین زلزلوں کی وجہ سے اس زمین میں کوئی ایک اوچائی اور ٹیلہ باقی نہیں رہے گا اللہ اللہ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی اوچائی اور ٹیلہ باقی نہیں رہے گا میں نے پوچھا تو بتایا کہ بھئی جب زلزلہ آتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا مناظر جب زلزلہ آتا ہے تو جتنے سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں نا تو جب ہم زلزلہ آتا ہوا دیکھتے ہیں تم کیا دیکھتے ہیں وہ امارت گری پڑی ہے ہم کہتے ہیں اتنی بڑی امارت تھی دھیر ہوگئی لیکن یہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ دھیر بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ جب امارتیں گریں گی تو ٹیلے کی صورت یا دھیر کی صورت اختیار کریں گی لیکن زلزلے کی شدت اتنی زیادہ ہوگی اور اتنی مسلسل ہوگی کہ وہ جو کچھ ملبا گرا ہوگا وہ سب بھی ٹوٹتے 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 ریزہ ریزہ ہو جائے گا گویا زمین پر کوئی اوچائی باقی نہیں رہے گی سب فلیٹ ہو جائے گا آحادیث میں بتایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس روز شیعتین اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے یہاں تک کہ وہ بھاگتے بھاگتے زمین کے آخری کناروں تک بھاگ جائیں گے فرشتے ان سے مقابلہ کریں گے ان کے چہنوں پر ماریں گے وہ پیٹ موڑ کر بھاگیں گے زمین ہر طرف سے پھٹنا شروع ہو جائے گی اور ایسا عظیم واقعہ ظاہر ہوگا جو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ گیا تھا ایسی گبراہت تاری ہوگی ایسی دہشت تاری ہوگی جس کو خدا ہی جانتا ہے بس گبراہت کے مسلسل سور سے کائنات کا اور دنیا کا نقشہ ہی بدل لے گا اور ہر ایک جان لے گا کہ ہاں جس قیامت کے بارے میں وہ پڑھتا تھا جس قیامت کے بارے میں وہ سنتا تھا آج اس سور نے اسے بتا دیا ہے کہ ہر وہ شیعہ جو پیدا ہوئی ہے اس کو فنا ہے